بینوں سے ایک دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں کسی کو گصہ آتا ہے جن کو آتا ہے جب ہاتھ کڑا کرو گصہ آتا ہے اب یہ ہے بات ساری پانڈووں کی کہانی میں آتا ہے بھرگو ریشی جی پانڈووں کو شکشہ دے رہے تھے ماؤٹ آبو پہ بھرگو آشرم سنا ہوگا آپ نے تو اس میں لیسن تھا ان کا کہ گصہ نہیں کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے گصہ نہیں کرنا ہے تو پانڈووں کے پانچ بھائی ان میں بڑا کون تھا جو دشتر تو باقی چار جو تھے انہوں نے تو دوسرے دن جب گروہ جی نے پوچھا بھئی کل کا لیسن یاد ہے تو چاروں نے ہاتھ کھڑا کیا ہاں جو دشتر جی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا دوسرے دن بھی ان سے پوچھا پھر بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا کھا نہیں ابھی تک وجہ نہیں پائی ہے ایسے کچھ دن بیٹھ گئے تین چار دن بیٹھ گئے پانچ دن بیٹھ گئے پھر کیا ہوا تھا پتہ ہے آپ کو پتہ ہے گروہ جی کو تھوڑا اچھا نہیں لگا کہ اتنی سیج سی بات میں سکھا رہا ہوں اور یہ ابھی تک سیکھا نہیں آئے ایک تھپڑ لگا لیا جو دشتر کو ایک تھپڑ لگایا آپ سوچو تھوڑا پانڈوں کا بڑا بھائی گال پر تھپڑ پڑے تو گسائے گا یا نہیں آئے گا اس سمیں اس نے اپنے آپ کو سائیم میں رکھا گسہ نہیں آیا پھر گروہ جی کو کہا اب گسہ نہیں آتا ہے اب آگے بتائیے ٹھیک ہے تو بہنوں آپ سب کیا ہو برمہ کماری ہو برمہ کماری بہنیں کس بات کیلئے مشہور ہیں کس بات کیلئے مشہور ہیں صرف سفید ساڑی پہننے کے لئے نہیں اچھا یہ بتاؤ آج سے جو گسہ نہیں کریں گے وہ ذرا ہاتھ کڑا کرو جو نہیں کریں گے سچ مچ من میں بھی نہیں آئے حمد سے کام لو اگر آپ دیکھو آج کی ٹوپک ہے انسار کماری جیون خوش نماز جیون اگر آپ خوش نماز جیون میں رہنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ جو آپ کی بہت قریہ چیز ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ گسہ آ جانا چھوڑ سکیں گے چھوڑ سکیں گے چھوڑ دیں گے سچی کچھ بہنے تو ایسے سوچ رہی ہے بہت 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 مہینتہ سے اس کے اوپر ویچار کرنا جب ہمارا سو دھرم ہی کیا ہے سو دھرم ہی شانتی ہے اوم شانتی کا عرط کیا ہے میں آتما تو کروڑ سو روپ تو نہیں ہے نا اے بی سی سکھا رہے ہیں آپ کو اے بی سی تو یہ پریکٹیکلی اپنے جیون میں جب ہم گیان کو اپلائی کریں گے اس گیان کا سو روپ بن جائیں گے گیان سو روپ بن جائیں گے تو کیا کیا بن جائیں گے بتاؤ پویتر سو روپ بن جائیں گے ٹھیک ہے پریم سو روپ بن جائیں گے شانت سو روپ بن جائیں گے شکتی سو روپ بن جائیں گے آنند سو روپ بن جائیں گے دیکھو پہلے لیسن میں کتنی گہرائی سمائی ہوئی آپ سوچو ہے پہلا لیسن لیکن اس کی اپلیکیشن کو دیکھا جائے گا تو پہلے لیسن میں پچاس سو دھرم گرنت جیسے بھرے ہوئے ہیں ایسی کہانیاں سنتے ہیں بڑے بڑے سنت مہاتمہیں کھوج میں نکلتے ہیں بھئی کیا کھوج رہے ہو سنا ہوگا نا کوئی کا دروازہ کھٹکایا تو اندر سے آواز آئی کون ہے تو جواب دیا یہی تو میں جاننے کے لیے آیا تو یہ پہلا لیسن جو ہے جس نے پکا کر لیا وہ صدا خوش رہے گا کیوں اپنی جیسی سمرتی ہوگی اسی انسار بھرتی بھی بن جاتی ہے اسی انسار درستی بھی بن جاتی ہے اسی انسار وانی بھی بن جاتی ہے تو یہ اگر پہلا لیسن ہم پکا کر لیں بھٹھی میں جو شروع کی بھٹھی جس کو دادیوں کی بھٹھی کہتے ہیں تھی تو اس سمیں دادیاں بھی آپ کے جیسی چھوٹے لائف میں تھی کماریاں تھی جان کی دادی ان کی بات الگ ہے لیکن جو بڑی دادیاں دوسری ہیں ایک ایک بات کے لیے کتنے کتنے دن تک اسی ایک بات کے اوپر ابیاز کیا تھا اس کا سوروپ بننے کے لیے یہ جو چودہ ورش کی تپسیہ کی اس سمیں شروع میں اتنی دادیوں نے یا اتنے بڑے بھائیوں نے اس کا اور کوئی کارن نہیں تھا اور وہ جب اس تپسیہ میں رہ کر کے اس دھارنوں میں رہ کر کے اور اس کی گہرائیوں میں جا کر کے جب انہوں نے اچھی طرح سے آتم سوروپ کا انگو کیا بابا کا وشے سمیبتہ کا انگو کیا شب بابا برمہ بابا کے دورہ اتنا بچوں کو لاد پیار دیتے رہے اس کے فلسوروپ چودہ سال کے بعد وہی بہنیں وہی ماتیں جب سیوہ کے لیے نکلیں تو کیا دیکھنے میں آتا تھا جیسے فرشتے جو بات چیت کریں اتنی میٹھی اور اتنی پیاری پیاری بھاشا میں اور ان کے نینوں میں وہ عشوری کھماری لوگ سمیتے تھے یہ سرما ڈالتیا یہ سرمے میں جادو ہے جادو سرمے میں نہیں تھا ان کی جو سمرتی تھی آتما کی جو ستھی بنی تھی عشوری یاد کے پل سروپ اس کے کارن جو ان کی آبہ کہو اورہ کہو لائٹ اور مائٹ سروپ کہو اس طرح کا بن گیا کہ وہ جیسے چلتے پھرتے فرشتے فیلو فرشتہ بننا تو بات کی بات چھوڑو لیکن اس دھرا پر جیسے فرشتے چل رہے ہیں اور ان کو کبھی بھی گم میں نہیں دیکھا ساکار بابا بچوں کو کیسے سمجھاتے تھے بھائی چانس کوئی چھوٹی بین کوئی بھی یا بھائی کوئی تھوڑا ایک دم کوئی بھی کارن سے ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی گمگین ہو جس کو کہتے ہیں گم ہو کوئی چنتہ میں بیٹھتے ہیں تو بابا اگر دیکھتا ان کو تو کیا کہتا تھا ہاں کماریوں کو تو کچھ اور نہیں کہہ سکتے تو پوچھتے تھے بابا کیا ہوا تمہاری ماں نے شریر چھوڑا ہے کیا کہتے ہیں نہیں ماں تو بالکل ٹھیک ہے تو پھر تم ایسے کیوں بیٹھی ہو تم بے حد کے باپ کی بچھی تم کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے پھر ایسا چہرہ کیوں تو کیا کارن ہوتا تھا کارن چھوٹے چھوٹے کارن تھے ایک دو سے تھوڑا انبن ہو جاتی تھی روٹ جاتے تھے کسی سے بات کوئی نہ کرے تو بہر اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی دیکھو بابا نے بچوں کو کتنا پیار دیا اور اس پیار کی شکتی سے صرف آدیرطن نہیں جو وہ منڈلی میں تھی بہنے ماتے ہیں اس کے بعد بھی جو آئی ہیں سبھی کو اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا کہ ان کو دنیا کی باتیں ساری بھولے اور اس میں خاص بابا یاد کی یاترہ پر زور دیتا اس کا ارث کیا ہے یاد کی یاترہ سمجھتے ہیں یاد کی یاترہ ارثات جب ہم بابا کی یاد میں من لگانے لگتے ہیں تب سے لے کر کے ایک پرکار کی یہ یاترہ شروع ہو جاتی ہے کس بات کی یاترہ جو اس سمیں ہماری ستھیتی ہے اس سے ریفائن ہوتے ہوتے ریفائن ہوتے ہوتے سمپورن ستھیتی کی اور پرستان کرتے جاتے ہیں یاترہ شبد جو پڑا یاد کی یاترہ اسی لیے پڑا تو بابا نے اتنا ایک لکش رکھا سب بچوں کے لیے آپ سوچئے کسی کے دو تین لڑکیاں ہوتی ہیں گھر میں تو کتنا ان کو چنتہ ہو جاتی ہے ہوتی ہے یا نہیں لیکن بابا نے کہا نہیں میرے بچے ہیں یہ بہنوں کو بھی بچے کہتے تھے آتما روپ میں سب بچے ہیں تو بچے اور کس کے بچے بھگوان کے بچے اور وہ سدا خوش نہ رہیں تو باقی کیا جیون کیا پھر اس کا آدھار کیا ہے سدا خوش رہنے کا آدھار ہے اگر گیان کو ٹھیک لیت سے گہرائی سے سمجھ لیا دھارن کیا اور اس کے ساتھ میں عشوری یاد میں من کو ٹکانا اچھی طرح آ گیا تو بابا کی یاد کے بل سے اشانت کرنے والی باتیں سب ختم ہو جاتی ہیں تو خوشنما تب رہ سکتے ہیں جب جیون میں کوئی بھی نیگٹیویٹی نہ ہو نیگٹیویٹی تو سب سمجھتے ہیں نو ایسی باتیں بڑی بڑی شبدوں میں کچھ اور بولتے ہیں کرود کی بات یہ بات وہ بات وہ پانچ بیکاروں کی بات آ جاتی ہے پر اس کے بعد دوسری بھی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ایرشا کی دویش کی ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں اس کے کارن بھی وہ من کا سکھ رفو چکر ہو جاتا ہے تو آج ایک کام کرنا ہے آپ کو سب کے پاس نوٹ بک تو ہے نا تو نوٹ بک میں پانچ منٹ دیں گے آپ کو بابا کو ایک پتر لکھو آپ کے اندر جو بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ یہ میری کمی ہے اور اس کو اگر میں دور کر دوں تو میں بہت اپنے جیون میں شانتی اور سکھ میں رہ سکتی تو آپ ایک بار سچی دل سے بابا کو پتر لکھو شارٹ میں لکھنا بھی زیادہ لمبا نہیں پانچ منٹ کے اندر جو گصے کی بات سب نے ہاتھ کڑا کیا نا جنہوں نے تو وہ بھی ساتھ میں لکھ دیں کہ آج سے بابا یہ گصہ بھی آپ کو ارپیت کرتی لکھ کے پورا کیا سبھی نے اچھا تینکیو ابھی کبھی بھی من میں کبھی بھی دیکھو کہنے میں آتا ہے نا وی آر ہیومن بینگز ابھی بنے نہیں ہیں فرشتہ یا دیوتا ابھی بھی ہیومن بینگ ہیں پرانے سنسکاروں کے قارن کبھی پھر سے کروڑ بھی آ سکتا ہے لوگ بھی آ سکتا ہے مو کا بھی خیال چل سکتا ہے بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس سمیں اندر سے آئے گا کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے میرے من میں ایسا تو نہیں آنا چاہیے پھر کیا کریں گے اب ایک تمرلیوں میں بابا کبھی کبھی اسارہ دیتے ہیں اچھا جو کچھ بھی ایسی بات ہے نا تو بابا کو دے دو ایسے کہتے ہیں نا تو کیا کرنا چاہیے پھر سنکلپ سے بھی دے سکتے ہیں بابا کے ساتھ روز روحان کرتے بابا یہ تو میں نے آپ کو دے دی نا پھر کیوں یہ میرے پاس آ رہی میں نے تو گسہ آپ کو دے دیا پھر میرے کو کیوں آ رہا ہے چھوٹے بچے جیسے بات کرتے ہیں تو اس کی ریزلٹ کیا ملے گی آپ کے وہ جو سنکلپ چل رہے ہیں اس کے بیچ میں آپ نے بابا کو لے آیا تو بابا سرف شکتیوان ہے بابا بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ آپ کی بات ختم ہو جاتی کتنا ٹائم لگے گا ایک سیکنڈ تو جب کبھی بھی کوئی کمزوری کا سنکل پائے پھٹ سے بابا کو امرج کرو اپنے من میں اور اس سمیں بابا کے ساتھ دل ہی دل میں بات کرو ایسے ہی نہیں کہتے رہتے ہیں بابا دل آرام ہے دل کو آرام دینے والا ہے اور دل کو آرام کب ملتا ہے جب یہ آلتو فالتو باتیں ہمارے من میں نہ رہیں تب آرام ملتا ہے اگر ہم عرشاوش کچھ سوچتے رہیں گے کسی نے کچھ تھوڑا آپ کے ساتھ بیوار ٹھیک نہیں کیا تو گصہ آتا رہے گا ایسی ایسی باتیں جب آئیں گی نا وہ پرکشا کی باتیں ہیں اور اس پرکشا میں پاس ہونے کا ایک سہج سادن ہے بابا کو دیتے رہو جو کچھ ایسی بات آئے بابا کو سنکلپ سے دیتے رہو اگر پھر بھی آتی ہے تو چٹھی لکھ کر کے بابا کے لئے بھلے اپنے پاس ہی رکھو کیونکہ کئی بار لکھنے والے ہمیشہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں میری یہ بات دیدی نہ پڑھ لے بڑی دیدی نے پڑھ لی تو کیا کہیں گی مجھے ابھی تک ایسا ہوتا ہے ویسے تو بڑی دیدی مانا ہی آپ کو پیار دینے والی ہے گائیڈ کرنے والی ہے ڈرنے کا کچھ نہیں ہے لیکن اگر ڈر بھی لگتا ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا اپنے آپ کو کچھ بنانے کا طریقہ کیا اپنے آپ کو پریورتن کرنے کا طریقہ کیا تو اس کا سہج طریقہ ہے یہ شب بابا کو اپنے سمکش برما بابا کو اور شب بابا کو اپنے سمکش من میں دیکھتے ہوئے سچی دل سے بابا کو سناو لکھو اور پھر روز اپنی چیک ان کرتے رو سونے سے پہلے تھوڑا یہ کرنا چاہیے تو لائٹ ہو کر کے سو جائیں گے صبح اٹھتے ہی بابا سے گڈ مارننگ کرتے ہیں تو مسکرا کر کے بابا کو دیکھ کر کے کوئی نیا شب سنکلپ کرتے رہے تو دیکھو کتنی نبینتہ آجے گی لائٹ کے اندر دیرے 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 آپ کا چہرہ کیسا بن جائے گا دیوتوں جیسے دیوتائیں صدا میٹھی مسکان والے ہوتے ہیں آپ کہیں گے اتنا سہج ہے کیا بہت سہج ہے جب آپ نے رونے والی بات دکھ دینے والی بات اس کا تیاغ کر دیا آپ کے پاس تو وہ رہی نہیں جب کبھی من میں سنکلپائے تو کہو بابا یہ کیا میں نے تو آپ کو دے دیا اور وہ بھی ہستے ہستے کہو چاہے کتنی بڑی بات ہو ہستے ہستے کہیں گے تو آپ لائٹ ہو جائیں گے ہے چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بہت مہینتہ سے دیکھا گیا ہے اتنے تک آنا چاہیے کہ آپ کو رکھنی ہے کہ میرا سو دھرم کیا ہے سو دھرم ہے ہی سکھ میں جیون بس میں ہندو ہوں مسلم ہوں یہ نہیں میرا سو دھرم ہے آدم سوروک کی ستی تھی تو یہ ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو پریورتن کرنے کا دوسرا ہے ہمیشہ ابھی یہ بڑی بات ہے تھوڑی مشکل لگے گی آپ کو ہمیشہ جیسے عویقت بابا کی مرلیاں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو عویقت باب دادا کے مک سے کبھی آپ نیگیٹیو بات نہیں سنیں گے اس کو پوزیٹیو جیسے پہلے کوئی بچہ جیسے گر گیا کہیں چھوٹ لگ گئی تو کیا کہتے تھے ارے وہ دیکھو کوئی جی چھوٹے موٹے کوئی کیڑا مر گیا کچھ ہو گیا تھا اور پھر ان کو پیار سے سمجھا سمجھو کر کے کوئی چیز دے دیں گے رونا بند کرا دیں گے بابا کیا کہتا ہے بابا کیتا ہے میرے لادلے بچے ہو آپ تو بابا کا لاد کیا ہے لاد پیار کیا ہے لاد پیار یہی ہے کہ بابا کو اپنے من میں امرج کیا کوئی بھی بات ہے تو بابا کو وہ دے دی اور آپ نشچن ہو گئے مسکرانہ شروع کر دیں گے ہاں اس پر کونسا گیت ہے یاد ہے یاد ہوگا نا قرآنہ گیت ہے کسی نے اپنا بنا کے مجھ کو مسکرانہ سکھا دیا ابھی کس نے نہیں کہیں گے کیا کہیں گے باپ دادا نے ہم کو اپنا بنا کے مسکرانہ سکھا دیا تیسری بات سارے سنسار میں سارے سنسار میں سب سے سریشت جیون کس کا ہے کس کا ہے کہیں گے برہمانوں کا ہے یہی ہے نا سچے برہمانوں کا اور برہمانوں میں بھی پھر اس سے سریشت سریشت کس کا ہے کس کا ہے کماریوں کا ہے تو کماری ہونے کا بہت فکر چاہیے آپ صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کماری سے کیا نام پڑ جائے گا برہمان کماری برہمان کماری نہیں آپ برہم میں نہیں رہنا برہمان کماری ہیں برہمان کی بچی ہیں تو برہمان پتا سارے وشو کا پتا ہے اور پھر اس کے ساتھ میں ایک چیز اگر آپ کر سکیں تو میں اپنے انبوب سے بتا رہا ہوں صویرے کسی بھی حالت میں تکلیف کبھی ہوتی بیماری ہوتی نین سے اٹھ نہیں پاتے ہیں پر جب بھی نین سے اٹھو بابا سے گوڈ ماننگ ضرور کرو مسکرہ کے بابا گوڈ ماننگ اور تھوڑا ٹائم بابا کو یاد ضرور کرو پھر بدھی کو بھوجن دو کونسا بھوجن شکتی شالی گیان کا تو مرلی تھوڑی سی پڑھ لو روز کی جو مرلی ہوتی ہے ساکار ہو یا عویت ہو یہ دو باتیں آپ نے اگر کھیں تو سارا دن آپ کا دیکھو کتنا سندر بھی دیکھا خوشنما جیون مانا ایک دن کی بات نہیں ہے جیون کی بات ہے تو خوشنما جیون کا آدھار کیا ایک تو کوئی پرانا بوجھ نہیں رہنا چاہیے وہ یوگ بل سے بسم کرنا ہے دوسرا پانچ وکاروں کے کارن ابھی کوئی الٹی سلٹی بات نہیں ہونی چاہیے نہیں تو پھر آپ صدا ہی سٹریس میں رہیں گے کئی بار ایسا میں سنتا ہوں برمہ کماری بہنیں کوئی کارن سے طبیعت کے کارن کبھی تو ان کو سٹریس ہوتی ہے اس کے لئے ہیلپ لے لینی چاہیے بڑی بینجی سے لے لینی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سٹریس میں کبھی نہیں رہنا کبھی بیماری بھی آجائے تو میں پریکٹیکلی دیکھتا ہوں ہماری دابی پرکاش منی جی ان کو ایک بار ان کا آپریشن ہوا تھا بومبے میں ہائٹس ہرنیا کا اور آپریشن کے بعد درد کافی ہوتا ہے جب تک ان کو وہ درد کی مٹانے کا انجیکشن دیں تب تک تو ڈاکٹر پوچھتا تھا دادی کیسے ہیں ٹھیک ہوں درد نہیں ہے تو کیا کہیں گی تھوڑا سا ہے ایسے کر کے بودے تھوڑا سا ہے اور دادی کے ہسپیٹل کے روم کے پاس ایک دوسرا تھا بھائی کوئی جور جور سے چلا رہا تھا ابھی اس کا آپریشن ہونا تھا تو نیچرل ہی پہلے ہوگا درد جیدہ تو بھی ڈاکٹر ان کو دادی کی مثال دے رہا تھا ارے بھائی تمہارا تو کوئی ابھی آپریشن ہوا ہی نہیں ہے تم پہلے ہی اتنا چلا رہے ہو دادی جی کو دیکھو نا جس نے جس کا آپریشن ہوا ہے وہ بلکل مسکرا کر کے کہہ رہی ہیں تھوڑا سا درد تو کسی چیز کو چلو تالی نہ بجاؤ بھی کسی چیز کا بھی کوئی اگر بات ہو تو کیا کہا جاتا ہے رائی کا پہاڑ نہیں بناو سنا بابا نے ایک سبد کیا یوز کیے ہیں پہاڑ کو روئی بنا دو روئی بنا دو اور پھر اس کو اڑا دو بس چھو کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی گھٹنا ہے گھٹی ہے نا وہ گھٹناوں کا ہی ورنن کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو ساکار بابا کی بات سناتا ہوں لاسٹ کے تین سال بابا کے نائنٹین سکسٹی سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن جنوری میں تو بابا عویقت ہو گئے تو بابا کے من میں یہ آتا تھا کہ مجھے آٹھ گھنٹہ روز تپسیا کھانی ہے ہر سمیں بیٹھ کر کے نہیں بیچ بیچ میں اور مجھے وہ ستھیتی پانی ہے ہے کہ بیٹھے بیٹھے شریعت ہوگا ابھی آپ تو ینگ ہیں آپ کو اس طرح کی سوچ نہیں چلی زیادہ چاہیے لیکن بابا کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بابا کو سمیں کی ویلیو تھی کہ اس ہی جیون میں مجھے سمپورن بننا ہے اس ہی جیون میں نر سے سری نارن پت پانے کے یوگے بننا ہے اس ہی جیون میں مجھے سمپورن نروکاری من تک وکاروں کو جیتنا ہے اور اس ہی جیون میں سمپورن گینی تو آتما شکتی شالی یوگی تو آتما وہ بننا ہے یہ لقص لے کر کے تو بابا پریکٹیکل ہی ہم لوگوں کے سامنے مثال انہوں نے دکھایا آٹھ گھنٹے آرام کرو آٹھ گھنٹے کاروبار کرو آٹھ گھنٹے بابا کے ساتھ من لگا کے سوشوبت شکتیوں کو نیرنتر ابھیاستوارا پرابت کیا جا سکتا ہے ایک آگرطہ کی شکتی ہلتاد من کی شکتیاں سوریہ کی کیرنوں کی طرح ہے جب یہ کیندریت ہوتی ہے تو روشنی کرتی ہے ایک آگرطہ کی تین بہتر طریقے سے کر سکتا ہے جب کسی کو پٹھائی کرنی ہو اپنے جیون کے لکشے کو پرابت کرنا ہو یا کوئی انہی کاریے کرنا ہو یادی اس کا من ایک آگرہ ہوگا تو وہ سبھی کاریے آسانے سے کر سکتا ہے یہ رچناتمنگ درشتے کے اوپیوں کے لیے ایک سکتی سالی اوپرن ہے یعنی کی ویجوالائزیشن کے لیے یہ بہت ہی اچھے ایک آگرطہ کی ایسا کاؤسل ہے یعنی کی کیسی سکیل ہے جس کا لاب بچوں کو ان کے شکسہ اور دیماغ بھیکشت کرنے میں پرابت ہوتا ہے کوئی بھی لکشے پرابت کرنے کے لیے اور جیون میں سپل ہونے کے لیے ایک آگرطہ بہت جروری ہے ایک آگرطہ کی سمتہ دیان میں مانشک نپونگتا اور من کی شانتی پرابت کرنے میں مہتوپون بھومی کا نپاتی ایک آگرطہ کی اپیوک اور لاب اور بھی انہیک ہے جیسے کی ویچارو پنیاندر مان کو کیاندریت کرنے کی اکشمتہ نیرر تک اور خراب ویچاروں سے موقتی اپنے ویچاروں کو چننے کی اکشمتہ بہتر یادہس اور بہتر آتما ایسواس پربل اچھا سکتی اور نیشچین تا ادھیان کرنے اور ادھیک تیجی سے سمدھنے کی اکشمتہ اندرونے شکتی ارثات اتنیک شکتی پر ایسی اور بھی ایک آگرطہ کی بہت ویشیش تھا ہے اسی لئے ہمیں ایک آگرطہ کا ابھیاس ضرور کرنا چاہیے جس سے ہماری مانسک ستانتی ہو جاتی ہے ایک آگرطہ سے کیا گیا کاریا فلدائی ہوتا ہے سکھد پریناموں کے لئے ایک آگرطہ کو اپنے سوہبھاو کا ستھائی اگ بلان لینا چاہیے ایک آگرطہ سے سرو سکتیوں کی پرابتی ہوتی ہے ایک آگرطہ سے نوینتا کی انوینشن کر سکتے ہیں ایک آگرطہ سے کسی بھی آتما کا آہوان کر سکتے ہیں کسی بھی آتما کو دور بیٹھے سرسٹ سنکل کو دوارہ سیوگ دے سکتے ہیں اور کسی بھی آتما کے ویچاروں کو یا اس کی آواز کو کیس کر سکتے ہیں ایک آگرطہ سے پرکنے کی سکتی شفت بڑھتی ہے ایک آگرطہ کی سکتی سے دور بیٹھے بھی بھٹکے ہوئے پریشان دکھی، اشانت، روگی آدھی ویکتیوں کو سانتی سکتی، سوب، کلیان کری ونیروں کی پن کا وردان دے سکتے ہیں ایک آگرطہ کی سکتی سہجی نیر بھیگنا بنا دیتی ہیں ایک آگرطہ سے سرو کے پرتی سنیک، کلیان، سوب بھاونا سوب کامنا اور سممان کی ورطی بنی رہتی ہیں اس لئے ہمیں ایک آگرطہ کا ابھیاس ضرور کرنا چاہیے پہلا کھجانہ ہے ویچار سمپتی جو سب سے ملیوان کھجانہ ہے سانسار میں جتنی بھی چیزیں سادن، ویبھو پدار تھے وہ سب سے پہلے ہمارے من میں اتپنہ ہوتے ہیں من میں ویچار آتا ہے پھر وہ چیز کے روپ میں آکار لیتا ہے تو اس انمول ویچار سمپتی کو ویرث نہیں کرنا ہے جتنی من میں سانتی، سدھی اور ایک آگرطہ رہتی ہے اتنی رشناتمک اور سکارتمک یوزنائے اور کلپنائے اتپنہ ہوتی ہے ہمیں من کی انمول ویچار سکتی کو ویرث اور نکار آدمک چنطن میں لگا کر گھوانا نہیں ہے جیسے کی بیتی باتوں کو چھوٹتے رہنا انعوشیق باتوں میں ماتا ماننا اور آدھی آدھی ایسی بہت ساری باتوں میں ہماری ان سب سکتیاں ویرث ہوتی ہے اس لئے ہماری ویچار کے سکتی جو بہت ملیوان کھا جانا ہے اس کو ویرث نہیں گھوانا ہے پانی کی ایک ایک بونت جب بھاپ بنتی جاتی ہے تو وہ ویشال بادل کا روپ لے لیتی ہے ٹھیک ویسا ہی پرینام ہمارے ویچاروں کے دوارا بھی ہوتا ہے ویچار ارثات ویچاروں کی ارجا بھی وائبریشن کے روپ میں اکٹی یعنی کی جمع ہوتی رہتی ہے یادی ویچار سکار آدمک ہوں گے تو سنکلپوں کی ارجا اکٹی ہونے کے پرینام بھی سکار آدمک ہوگی یادی ویچار ویرث یا نکار آدمک ہوں گے تو سنکلپوں کے ارجا جو اکٹی ہوگی اس کے پرینام بھی نکار آدمک ہوں گے اس لئے ہمیں ہمیشہ سکار آدمک اور پوزیٹیو رہنا چاہیے سکار آدمک اور پوزیٹیو رہنا چاہیے